ایک پیرزا ڈیلیوری بھائی ہمیشہ پیرزا تو ڈیلیور کرتا رہا لیکن شاید محبت ڈیلیور نہیں کر سکا سجیلا نے میری محبت کو میشہ میری حیثیت کے حساب سے ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کیا حالکہ میں نے سجیلا سے صرف محبت کی ہے ہر چیز سے بالا تر ہو کر اور آج جب میں اس قابل ہو رہا ہوں کہ اس کو ہر آسائش دے سکوں تو کیا وہ بدلے میں مجھے محبت دے گی جس کی میں نے ہمیشہ سے تمنا کی ہے اور اگر یہ گھر یہ گاڑی یہ جاب یہ سب کچھ نہ رہا تو کیا محبت اتنی ہی ناپائدار ہوتی ہے شانزے کا ملنا یوں میرے نصیب کے بند دروازے کھولے گا مجھے پتا نہیں تھا یہ لڑکی کیوں مجھ پر اتنی مہرمان ہے یہ مجھ سے آخر جاتی ہے ایک کے بعد ایک احسان کرنا اس کی عادت ہے یا یا لسے محبت اسے خبر ہی نہیں کہ میں سجیلہ کی محبت میں کتنا آگے بڑھ چکا ہوں یہ جاب، گھر، گاڑی یہ سب کچھ سجیلہ کیلئے ہی تو شایئے مجھے مجھے تو فقط اس کی محبت درکار ہے صرف محبت آج میری خوشکمانی مجھے مسرور کر رہی ہے کہ اب سجیلہ میری محبت کا جواب محبت میں ہی دے گی کلسوم بہن کھانا بہت اچھا تھا گھر میں بنایا تھا نہیں باہر سے بنوایا تھا آہ باہر سے ہی بنوایا تھا آہ باہر سے ہی بنوایا تھا واقعی اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے بڑا مہربان ہے میرا رب کیا بات ہے کلسوم بہن آپ کی خوشی دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی خوشخبری مل گئی ہے بھئی آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ کے بار برکت نام کی وجہ سے ابھی ابھی نادیا نے بتایا کہ شانی کو کمپنی کی طرف سے فلیٹ اور گاڑی بھی من رہی ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی خبر ہے سوچو پتھنا چاہاں اس لی ہاتھ بہت مبارک پا کلسوم مہت مبارک سب کو بہت مبارک کو موسیقی موسیقی فلیس music موسیقی چاہا کیا بات ہے شایان احمد کی شان کی بیٹین اے تھانس زندگی میں کام اور مقام بدلتے رہتے ہیں کبھی اپنے نام کی وجہ سے تو کبھی کسی انسان کی وجہ سے اور تمہارا بہت خاص مقام ہے اس آفس میں بھی اور میرے دل میں بھی مجھے وہ مقام نہ دیں کہ میں اپنا توازن پر خلال نہ رکھ سکتا تم جب بھی لڑکھر آگے میں تمہیں سنبھال لوں گی میں سنبھالنے کے لیے کسی دیوار کا سہارا نہیں لینا چاہتا تو میں کیا لگتا ہے کہ میں کوئی دیوار ہوں میں تو راستہ ہوں جسے گزر کے تمہیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے لیکن آپ کو کیا بتا کہ میری منزل کیا ہے یہ آپ کی نظر کا دھوکہ بھی تو سکتا سراب بھی تو سکتا بہرحال آپ کا خلوص مجھے مجھے متاثر کرتا میں تو میں متاثر نہیں کرنا چاہتی میں تو زندگی میں ہر قدم پہ تمہارے کام آنا چاہتی آپ کے اس جذبے کی can you take this call? yeah sure please ہم تو بتا دیا سجیلا نے تمہیں سب کچھ بیٹا میں بول رہی ہوں تمہاری امی امی اسلام علیکم بہت بہت مبارک ہو تمہیں بھئی میں نے تو سب کو بتا دیا یہاں سب لوگ تمہیں مبارک بات دے رہے ہیں یہ کیا اکشرتی ہیں آپ سب کو بتانے کی کیا ضرورت تھے ہوئی سہی ارے ہاں تو خوشی کی خبر ہے کوئی چھپانی تو نہیں تھی تم ایسا کرو کہ یہی پہ آ جاؤ نا بھابی اور سجیلا بھی آئی ہوئی ہیں سب ملکے کھانا کھالیں گے اچھا چلے میں کوشش کرتا ہوں یہ لنچ بریک تو ہے میں دیکھتا ہوں کہ میں نکل سکتا ہوں کہ نہیں ہاں کوشش کرلو بیٹا ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ کہیں جا رہو جی گھر جانا تھا کچھ دیر کے لیے کام ہے تو بتائیے کام میں نہیں بتاؤں گے کام تو داد بتائیں گے وہ ہے تمہارے باس میں تو تمہیں لے جانے آئی ہوں کہاں what do you mean کہاں میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں تریٹ پلے کے جاؤں گی تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا میں man شانزے نام ہے میرا ہاں میں جانتا ہوں لیکن میں آپ کا نام تو نہیں لے سکتا نا کیوں کیوں نہیں پکار سکتے ہم دوست نہیں ہیں کیا دوست ہاں کل تم کنی تو کسی کو فون پہ بتا رہے تھے کہ تم اپنے دوست سے بات کر رہے ہو وہ میری بڑی بہنتیوں سے میں بات کر رہا تھا اچانک مو سے نکل گیا سوری سوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم دوست ہی ہیں مجھے بہت اچھا لگا تھا فرینز چلے میں ضرور چلتا آپ کے ساتھ لیکن امین جواب کی خوشی مو قرآن خانی رکھیے گر تو وہ چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑی دیر کیلئے چکر لگا لیں یہ تو بہت اچھی بات ہے میں بھی چلتے ہوں تمہارے ساتھ آپ میرے ساتھ ہاں تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تمہارے گھر میں سب بہت خوش ہیں میں بھی ان کی خوشی میں شامل ہونا چاہتی میں بھی ان کی خوشی میں شامل ہونا چاہتی ہاں لیکن وہ گھر پہ باتا نہیں ہے لوگ آہ اگر تم کامفورٹیبل نہیں ہو تو ہم کر لنچ پہ چلیں گے ہمارا ہے جیل ضرور ابھی امد جاند شور اللہ بخشے تمہارے مام کو ہمیشہ کہا کرتے تھے اللہ بڑے بھاگ لگائے گا بہت ترقی دے گا تمہیں بہت زیادہ پیار کرتے تھے اس سے آج ہوتے تو کتنے خوش ہوتے بہت زیادہ سب کھانا دے دو مجھے آفیس آپس میں جانے اب تو تمہیں واپس جانے کی جلدی ہوگی نا گھر میں ڈل کب لگے گا اب اس کا ساہرے بھائی پروٹوکالز جو ملتے ہوں گے آفیس میں ملازمت کر رہا ہوں میں بہت نہیں بنا پروٹوکال کس بات کے پھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں ارے یار ایندہ اگر امی نے گھر میں رشت لگانا ہوگا تو آپ کہیں مچ جائیے گا بھگا بھگا کے مجھے آتا کر دیا انہوں نے شرم کرو بھائی کی خاتے دو چار مارکٹ کے چکر کیا لگا لیا کہ تکلیف شروع ہو گئی ٹھیک کامچوٹ میں آیا ہائی فون تو بدلنے اب چھپکا اچھا اسے پتا ہے اچھی طرح کیا کرنا ہے چھپ بولیا ڈسٹرپ تو نہیں کر دیا میں نے نہیں نہیں اٹسوکے کوئی کام تا کیا نہیں نہیں کام تو کوئی نہیں تھا میں نے کچھ لیا ہے تمہار لیا سوچیں تمہارے گھر لے آؤ ویسی بھی گپس اپنے ہاتھوں سے ہی دینا اچھا لگتا ہے آپ نے خانخواہ میں تکلیف کیا اس کی کیا ضرورت تھی اجے تکلیف نہیں خوشی ہے میری دیکھیں فیلال تو گھر میں کچھ مہمان ہے میں اور آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں آپ نے پہلی جو مہربانیاں مجھ پہ کی ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ احسان میں کیسے ہوتاروں گا احسان کی کوئی بات نہیں ہے شانی دوست ہی دوست کے کام آتا ہے اور پھر تم میرے دوست ہو تو آج ہوں اپنے دوست کے گھر دوست آتا سکتا ہے لیکن لیکن تم بھلانا نہیں چاہتے ہیں نا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے ایسی بات ہے جناب آپ آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے ہی گھر آیا تھا لنچ بریک کے لیے آپ جب تک آئیں گی تو میں آفس واپس آ چکا ہوں گا تو کیا بائی